موسیقی مستر رجب طیب اردوان پریزیڈنٹ اف دو ریپبلک اف ترکی تو اڈریس دو مجلس شورہ مالے میں اراکین نے ڈیسک بجوہ کر معزز مہمان کا استطبال کیا موسیقی ترک صدق طیب اردوان نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاد سے خطاب کرتے ہوئے نہ صرف کشمیری مسلمانوں کی حالت ازدار کا ذکر کیا بلکہ مسلم اما کو درپیش مسائل کا احاطہ کرتے ہوئے اتحاد و یدانگت پر بھی روڑ دیا انہوں نے کہا کہ کشمیر ہمارے زمین کو گھائل کرتا آ رہا ہے کشمیری بھائیوں کی قرب سے آگاہ ہیں کشمیری عوام کی اممگوں کے مطابق مسئلہ حل ہونا چاہیے سکتر برسوں سے آدم حل کا شکار مسئلہ کشمیر ہمارے زمینوں کو گھائل کرتا چلا آ رہا ہے ہم کشمیری بھائیوں کے سر پر پڑھنے والے مسائل اور قرب سے آگاہ ہیں اور علاقے میں تناؤں میں اضافے پر کہہرے حشات رکھتے ہیں بیرمتامی برادری کو اس حوالے سے مزید کوشش صرف کرنے چاہیے ہیں پاکر رتو پاکستان کے درمیان پرہراز مزاکرہ کا ذریعہ حل سے ہم مقنار کی جانے کے مطمئنی ہے ترکی اس معاملے میں حد مقنات قاون جدوجہد کے لیے تیار ہے ترک صدر طیب اردوان نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے شام میں تقسیم ہو رہی ہے اراغ میں تقسیم ہوئی ہے لیبیہ میں تقسیم کا معاملہ سامنے آیا ہے افغانستان میں اس قسم کے استشار پایا جاتا ہے اس کے بعد آپ نے غور کیا ہو رہا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تشار پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے سیاب اردوان نے کہا کہ اسلام کا مطلب امن ہے اس کا دہشتگردی سے کوئی تعلق نہیں دائش کا دین اسلام سے کوئی واسطہ نہیں اور سیتوں کے خلاف ہماری جنگ میں مضبور تاؤہن کا شکریہ ادا سکتا ہوں الکائیدہ اس کے ایک انصر کے طور پر منظر عام پر آنے والی دائش کی طرح کی دہشتگرزی میں صرف اور صرف مسلمانوں کو نقصان پنچا رہی ہیں اور دین اسلام کے خلاف جاری جنگ کا آلائکار بنی ہوئی ہیں مسلمانوں کا خون بہانے کے علاوہ جو دوسرہ مقصد نارکھنے والین چاہت رپورٹوں کو ہمیں قل مدت کے اندر مسلم امہ دنیا بر سے کارٹ ٹھینک نہ ہوگا ان کا دین اسلام کا ساتھ کوئی تعلق نہیں پائے جاتا ترک صدر نے انتہائی جذباتی انداز میں کہا کہ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر انتہا پسندوں کو ختم نہ کر سکے تو مسلمانوں کو ذلت سے نہیں نکال سکیں گے مسلمانوں کو ایک طرح سے نقصان نہیں کنچایا جا سکتا ہمیں متحد ہو کر ان کے خلاف ٹڑڑ کر محاضر رہی کرنے چاہیے ہمیں خلیف مدت کے اندر ان کو دین اسلام سے اور مسلم دنیا سے پہر پھینک دینا چاہیے اگر ہم اس پیارے دین کے پیروکار کے طور پر ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے ہوئے ان مسائل کا مقابلہ کرنے سے خاص رہتے ہیں تو پھر ہم مسلمانوں کے ذلت کے گھڑے سے بھی پاہر نہ نکال سکیں گے انہوں نے کہا کہ دہشتگردوں سے برامت ہونے والا اسلحہ مغربی ممالکہ ہے دشمن ہمارے ٹکڑے کرنے کی سانسش کر رہا ہے ہمیں مل کر مقابلہ کرنا ہوگا کاش کے پاس سے نکالان اسلحہ کے مغربی دنیا اسطلب ہونے کا ہم نے بازے طور پر پتا چلایا ہے اور سب یہ جانتے ہیں کہ ان کی مدد مغربی دنیا کر رہی ہے تیب اردوان نے مزید کہا کہ اسلامی ممالک کو فرقابندی فتنے کے خلاف مل جلکر نبرد آزما ہونا چاہیے سب سے افضل دین دین اسلام ہے اسلامی ممالکوں کو چفر کا بازی حزیمت فتنہ نفرت جہالت کے عام ہونے والے کسی جغرافی بدنے کے در پر ہونے والوں کے خلاف ہمیں مل جلکر نبرد آزما ہونا چاہیے ہم پاکستانلی بائیوں کو بھی امت المسلمہ کا راستہ میجر کر ہمارے دنیا کرنے کی پیش کش کرتے ہیں رجب طیب اردوان نے کہا کہ ہمیں اسلام سے تعلق پر فخر ہے ہمارا تابون اور منصوبے مستقبل میں بھی جاری رہیں گے ہمارا حق ہے کہ ہماری باہمی تجارت کو ایک عرب دنوں تک بڑھایا جائے سیاسی فوجی انرڈی آلانندہ کی انٹرسٹرکچر امت المنائی کے حوالے سے تمام تر اقدامات ترکیہ و پاکستان مل جلکر منافع حسن کرنے کی بنیاد پر آگے بڑھتے ہیں ترک صدر نے پاکستان اور ترکی میں پائدار دوستی کنارے پر خطاب کا اختتام کیا رب القریم ہم سب کا خامی و ناصر ہو پاکستان زندابات ترکی پاکستان دوستی بائندابات اپنے خطاب کے بعد وہ عرقین پارلمنٹ کے درمیان بھل مل گائے اور ان سے فردن فردن ہاتھ بھی ملایا ترکی پاکستان